سبسکرائب تو آر چینل کلکنگ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن سید بھی نہیں رکھتے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیریبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے یہ علاقائی جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے سیریبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں یہ بعض نشین کر لیں کہ سیریبریٹ کرنا کسی شئے کو منانا اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تقرار سے منانا یہ این اسلام ہے مسلم شریف میں کتاب السیام حدیث ہے کان یوم آشورہ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں یومن تعدمہن یہود و تتخذہو عیدہ میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر لفظ عید پر کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود یوم آشورہ تو سیریبریٹ کرتے تھے مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے ہم کیوں سیریبریٹ کریں نہیں نسبت کیونکہ حضرت موسیٰ سے ہے فرمایا میری امت بھی سیریبریٹ کریں اور اس دن یہودی عورت زیور پہنتی یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے اچھے لباس پہنتی بطور عید مناتے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا یوم منانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے حضور علیہ السلام نے خود نسبت موسیٰ سے یوم موسیٰ کو منایا اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جاہلیت میں یہ وہ دن ہے آشورہ کا جس دن کعبے کو ہلاف چرایا گیا تھا تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا تو جب دور جاہلیت میں ہجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا یوم یہ صحیح بخاری کتاب الحج وہ اس دن کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے غلاف کا دن ہے حضور نے یوم موسیٰ بھی منایا اور حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا امام جلال الدین سیوتی نے اس کو روایت کیا حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوتی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسکلانی سے پوچھا کہ جشنِ ملادِ مصطفیٰ حضور کا ملاد منانے پر آپ کا فتوہ اور دلیل کیا ہے فرمایا حضور کا ملاد منانا ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث اور سنتِ رسول سے ثابت ہے اسکلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یومِ موسیٰ منایا تھا تو جب وہ جو میں موسیٰ منا رہے ہیں ہم جو میں بلادتِ مصطفیٰ کیوں نہ منائے تو لوگو بخاری مسلم اور ترمزی شریف اور صحابہِ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے کیا بولیے قرآن کی ایک آیت اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی ہمارے لئے دینِ اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا اور اس نبی پر ایک آیت اتری ایومَ اکملتُ لَكُمْ دِینَكُمْ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن دو ایتوں کا دن ہے اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا کن قرآن والا رسول آیا وہ ایک عید ملاد و نبی کیا کروڑو ایتوں کا دن ہے ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں حدیث کے لئے سنو وہوہ صحیحن حدیث صحیح ہے اب مجھے پوچھئے بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف دو عیدیں بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی وہ کہتے ہیں تم نے تیسری ملاد و نبی کی عید اور اگر لکھا ہوا ملے عید ملاد و نبی تو کہتے ہیں ماذا اللہ شرک ہو گیا عبیدت ہو گئی عیدیں تو دو ہیں تیسری عید کہاں سے آگئی تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آگئی تیسری عوضت عمر فاروق سے آگئی بخاری مسلم اکتر مزی سے آگئی فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الازہ ایک عید عزہ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینہ میں بولیے کہاں ہوتی ہے بولیے بھئی قربانی کہاں ہوتی ہے عرفات میں یا مینہ میں مینہ میں تو وہ عید کا دن ہے فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے تو ایک عید الفطر ہوئی ایک عید الازہ ہوئی ایک عید عرفہ ہوئی ایک عید الجمع ہوئی چار عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں اور یہ ساری عیدیں عید بلادت مصطفیٰ کی خلاب ہو گئیں چونکہ جمعہ پیدائش آدم کا دن ہے ملاد آدم کا دن ہے تو قیامت تک امت کے لیے ملاد آدم کے دن یوم جمعہ کو یوم عید بنا دیا ارے لوگو جس دن حضرت آدم کی بلادت ہو وہ یوم عید بن جائے اور جس دن مصطفیٰ کا ملاد ہو جن کے صدقے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی اور جن کے درود کے صدقے ان کا نکاح ہوا اس نکاح سے آپ اور ہم بھلالی پیدا ہوئے ہم پیدا ہوئے ہم جو حلالی اولاد بنے حضرت آدم کی اس کی وجہ بھی درود و سلام مصطفیٰ ہے خدا عیسیٰ کا ملاد منائے تو خجور کی شیریمی اور تھنڈے چشمے کے شرمت پلائے اور اس خدا نے جب مصطفیٰ کا ملاد منایا عیسیٰ کے ملاد پر خجور بانٹی مصطفیٰ کے ملاد پر کل عرب میں بیٹے بانٹیئے کسی کے کار بیٹی نہیں کی سارا سال بیٹے عطا کیے ملاد مصطفیٰ منائے موسیقی موسیقی